بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج 23 آگست 2022 آپ دیکھ رہے ہو گروئنگ کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان سرتاجل تاب پیش ہے سرینگر سے شائع ہونے والے آج کے اگوارات کی سرکھیاں سب سے پہلے روزنامہ تیمل ارشاد کی شہ سرکھیاں سمات کریں گے انتناکے سنگم بج بیڑا علاقے میں گرنیٹ دماغا دو شہری زخمی اسپتال منتقل علاقے کا محسرہ ویجے پور ساما میں زنگ آلودہ گرنیٹ برامت بنایا گیا ناکارہ پولیس کا بیان ہندوارہ جمعو شہرہ اور کٹھوا میں سڑکہاج سات دو خواتین سمیت تین افراد لکمی آجل تین پوجی اہلکارو سمیت تیرا زخمی اسپتال منتقل حالات مستقیم نندرش کالنی بیمنا میں آتش زدگی کی بیانک وائرداد چھے رہائشی مقام مکمل طور خاکستر کروڑو کا نقصان آج کے روزنامہ نگے بان کی چنشہ سرکھیا سمات کریں گے لکھا ہے ملک کے ہر شہری کا مسئلہ ہمارا مسئلہ جس کے حل کی ذمہ داری حکومت کی وزیر داکھلا کا بیان چین سرہدی مہادو کو کر رہا ہے نظر انداز مشرقی لاداک میں دونوں طرف پھوجی جمعو کشیدگی کا باعث شنکر کا بیان نقبزنی کے حل کرنے کا دعویٰ مال مسئلہ کا برامت چار نقبزن سلاکھوں کے پیچھے جمع کشمیر کے انتخابی پھرستو میں گیر مقامی افراد کو شامل کیے جانے کا ماملہ ملک کے شہریوں کو کہی بھی ووٹ ڈالنے کا حق حاصل رہنا اور کول کا بیان دوخہ دیہی رکومات اینٹ لینے کے ماملے میں کاروائی کوپوارا کے شخص کے خلاف عدالت میں چار شیٹ پیش آئے آخر میں ڈالتے ہیں آج کے کرونا گراف پر ایک نظر لکھا ہے کرونا ماملات میں کمی کرو جان برقرار ایک سو اکتیس نئے کیسز دھر چار سو پینتیس افراد شفایاب کوئی فوتیدگین نہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان سرطاج ہلتاپ کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا رکھے خیال رہے رب کے حوالے دیکھتے رہے گروئنگ کشمیر اللہ نگے باندھ موسیقی دنور کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے